جتنے بھی لوگ سوشل ویڈیا پر کام کرتے ہیں چاہے وہ یوٹیوبر ہیں چاہے وہ فیس بک پر کام کرتے ہیں چاہے وہ انسٹاگرام پر ہیں چاہے وہ سنیک چیٹ پر ہیں چاہے وہ ٹک ٹاک پر ہیں سب کو کل ایک ہی نعرہ لگانا چاہیے کہ میرے نبی آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یا پھر آپ یہ بھی نعرہ لگا سکتے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست اللہ کے فضل اس کے کرم اور اس کی رحمت کے ساتھ ٹھیک ہوں گے تو پیارے دوستو کل ساتھ ستمبر بروز منگل یومِ عقیدہِ ختمِ نبوت ڈے آ رہا ہے اس پر گفتگو اس پر بات چیت کی جائے تو بہت لمحے ٹاپک بن جاتے ہیں میں مختصر بس یہی بات ارض کروں گا میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اگر کوئی کہتا ہے میں نبی ہوں وہ تو مردد ہے چوٹھا ہے قذاب ہے کیوں میرے نبی آخری نبی ہے میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم جلدہ شانوں کے بڑے پیارے محبوب ہیں کوئی کہتا ہے میں نبی ہوں کوئی انا کانا لولا لنگرا کوئی نبی نہیں ہے کیوں میرے نبی نے یہ بھی ارشادت فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ مر ہوتا یہ بھی ارشادت فرما دیا اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے سب لوگ جھوٹے ہیں یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جس طرح نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت پر پہرہ دیا اس کے بعد چلتے 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 گولرے کتائیدار پیر محل علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے جس طرح نبی پاک علیہ السلام کی ناموس پر ختم نبوت پر کام کیا اس کے بعد پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کی عظمت کو سلام جس طرح آپ نے ختم نبوت پر کام کیا پھر اس کے بعد شاہ احمد نورانی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے جس طرح حتم نبوت پر کام کیا اور مجودہ دور میں مجاہد اعلی سنت امیر المجاہدین استاد محترم کی بلا بابا جی خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی آپ کی قبر پر قرور و رحمتوں کا نظر لطاف ہمائے جو جذبہ ہمیں وہ دیکھ گئے ہیں جس طرح سنیت کا کام انہوں نے کیا نبی پاک علیہ السلام کی نموس پر جس طرح انہوں نے پیرا دیا ہے اللہ تعالی ان پر اپنا حاصف و رحمتہ فرمائے یہ جو ہمارے سکول ہیں کالیج ہیں یونیورسٹری ہیں اکیڈمین ہیں ان میں پروگرم ہونے چاہیے نبی پاک علیہ السلام کی صیرت کے حوالے سے حضور کے موجزات کے حوالے سے نبی پاک علیہ السلام کی آخری نبی ہونے کے حوالے سے یہ سارے پروگرم ہونے چاہیے تاکہ بچوں کو پتا چلے میرے نبی علیہ السلام کی شان و عظمت کیا ہے ان بچوں کو پتا چلے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ السلام کے موجزات کیا کیا ہیں میرے نبی کے کیا کیا کمالات ہیں نبی پاک علیہ السلام کے اٹھنے بیٹھنے چلنے کا پتا چلے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سچی پکی غلامی نبی پاک علیہ السلام کی عطا فرمائے اور اسی غلامی میں ہمیں موت عطا فرمائے آمین سم آمین